کہ خدا کے کلام میں اس کے بولے میں کتنی پاور ہے اگر وہ یہ کہہ دیتا تھا کہ جا بینہ ہو جا تو لوگوں کی آنکہ بھی جاتی تھی اگر وہ یہ کہتا تھا لنگڑے سے کہ جا اٹھ چل اور تو لنگڑا جو ہے وہ چل پھر سکتا تھا ہر قسم کی بیماری کو وہ دور کرنے کی اگر کتلکتا تھا صرف بولنے سے وہ سب کو شفاہ دے دیتا تھا ان کے انہی الفاظ میں پاور اور قدرت ہمیں بتاتی ہے جب انجیر کے درخت کو لانت کی تو وہ درخت سے وہ سو کیا لانت جو ہے یہ ہم کبھی بھی اس کو نہیں جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے آتی ہے کیسے آرہی ہے کیسے ماری زندگی میں کم کر رہی ہے دنوں میں ہم یہ بات سکھیں گے کہ نمبر ایک ہم کیسے یہ جان سکتے ہیں کہ ہم لانت کے انڈر ہیں یا لانت ہماری زندگی میں کام کر رہی ہے نمبر دو یہ بات سکھیں گے کون سی علامات ایسی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ کوئی شخص جہاں وہ لانت میں سے گزر رہا ہے سکھیں گے کہ کون سے سبب ہیں جن سے لانت ہماری زندگی میں آ سکتی ہے اور پھر آخر میں یہ دیکھیں گے کہ اس لانت سے ہم چھٹکارہ کا سیفہ آ کر اور ایک پرمنٹ جو ہے وہ ایک بابر کا زندگی ہم بزار سکتے ہیں جب ہم مصیب پر ایمان لے کر آتے ہیں ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں متیس مہ لیتے ہیں پاکر سے معمور ہوتے ہیں شخص کے ساتھ باقیادگی کے ساتھ ہم اٹیچمنٹ ہماری ہوتی ہے تو ہاری زندگی میں ایک بلیسنگ آنا شروع ہو جاتی ہے ہماری زندگی میں اچھے کام کی ہمیں امید ہو جاتی ہے بعض وقت خدا مند ہمارے لئے بڑے بڑے جیپ کام کرتا ہے موجزات کرتا ہے اور ہماری زندگی ایک اچھے راستے پر چلنا شروع ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد ہماری زندگی میں مشکلات باہر نہیں نکلتی اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہاں پہ ایک بہت بڑا ہول ہو اس سائٹ میں اور ایک ہول جو ہے وہ اس سائٹ میں ہے اب یہ ہول جو ہے اسے ہماری زندگی میں لانتیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور اس ہول کے اندر سے ہماری زندگی کے اندر جو ہیں وہ برکتیں آ رہی ہیں اب لانت برکتیں ہماری زندگی میں آتی جا رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ در سے لانتیں بھی ہماری زندگی میں آتی جا رہی ہیں اگر آپ پہ ایک برپور بابرکت زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہمیں سہود کو بند کرنے کی ضرورت ہے جہاں سے لانت آ رہی ہے سب سے پہلے ہمیں اس کو کلوز کرنے کی ضرورت ہے جب ہم اسے بند کر دیں گے تو اس کے بعد صرف ہماری کمزوری کیا ہے کہ ہم اس دروازے کو کبھی بند نہیں کرتے تو کئی نہ کئی نہ کئی ہماری زندگی میں وہ روحہ کھلا رہتا ہے اور ہماری زندگی میں ناتے ہیں وہ ہم کرتی رہتی ہیں اور یہ ذریعے کب جانتے ہوں کہ شاید آپ کی گزرزنی میں شکر بہت عرصے مراسی آپ کی زندگی میں آج تک آپ نے بند نہیں کیا لیکن اگر آپ انہیں بند کر دیں گے خداوند کے کلام کے مطابق جب انہیں بند کر دیں گے پھر یہ صرف اور صرف شروع ہوگی لانت جو ہے جیسا کہ میں نے پہلے کوئی کہا ہے یہ اس شخص کی زندگی میں نہیں آدھ رہوہ اس کے اوپر خدا نے لانت کی تو اس کا قلعہ نہیں تھا جب انہوں نے خدا کی نافرمانی کی خدا کے حکم کو سریع پوڑ گیا اور خدا نے کہا تھا کہ اس پھل کو کھانا انہیں اس کی وجہ سے لانت جو ہے ان کی زندگی میں آئی اب اسی طرح سے اگزاکی ہماری زندگی میں ہم لانت جو ہے بغیر وجہ کے نہیں آتی ہے میرے ساتھ مل کر دیکھیں امثال کی کتاب امثال کی کتاب امثال کی کتاب اس کا چھبیس باب اور اس کی دوسری آت پڑھیں گے جی جس طرح گوریا عوارہ پھلتی اور عبابیل اڑتی رہتی ہے اسی طرح بے سبب لانت بے محل ہے ہاں جی جس طرح سے گوریا یا عبابیل جو ہے یہ اڑتی رہتی ہیں اسی طرح سے لانت جو ہے یہ بھی ہر وقت جو ہے یہ سفر میں رہتی ہے یہ بے محل ہے کوئی جگہ نہیں ہے لیکن جہاں کہیں اسے رزن مل جاتا ہے جہاں اسے کوئی وجہ مل جاتی ہے وہیں بھی لانت جو ہے وہ آ کر رک جاتی ہے میں نے آپ کو کہا کہ اس بغیر وجہ کے کبھی بھی لانت جو ہے وہ نہیں آتی ہے اب جب ہم اپنے زندگی کے اندر چھکا دیتے ہیں کسی چیز کو تو پھر لانت والی زندگی میں کام کر سکتی ہے بائبل جو ہے وہ اس بات سے بھری پڑی ہے کہ کس طرح سے لانت جو ہے وہ کام کرتی ہے بعض کو کہا تھا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں ہماری زندگی میں جو ہے وہ لانت لیاتی ہے امثال کی کتاب میں لکھا ہے جو کوئی صبح صورے اٹھ کر اپنے بھائی کے لیے بلند آواز سے دعا کرتا ہے وہ اس کے لیے لانت مصود کی جائے گی بڑی جیسی بات لگتی ہے کہ بندہ صبح صورے اٹھ کر اپنے بھائی کے لیے دعا کر وہ اس کے لیے لانت جو ہے وہ اس کے لیے حساب میں لائے گی کیوں آجانتے کیوں کیونکہ وہ شخص جو ہے اگر وہ چاہتا کہ اپنے بھائی کے لیے واقعی دعا کرنا چاہتا ہے تو خموشی کے ساتھ اندر بیٹھ کر جو ہے وہ دعا کر سکتا ہے بلند آواز سے دعا کر رہا ہے تاکہ لوگ سن سکے کہ وہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے ایسی دعا جو ہے موسیقی